بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اندر سوی الراجبوت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیو بلوگ جی تو بس آج ہے آخری رمضان اور انشاءاللہ انشاءاللہ کل عید ہے تو اس لیے بس اب ہاں چھوڑا میں سوچا کہ یہ اپنا شکل کو درست کر لیں تو بس ابھی آیا ہوں نائی کے پاس یہ خط ہوئی ربوت بڑا ہوا تھا تو میں نے کہا چلے سالون جاتے ہیں کچھ خرچہ کرتے ہیں چہرے پہ اور سر پہ یہ ہے جی ہمارے یہاں پہ آرٹنس کلاس کا کلب کا سالون یہاں پہ ہے لڑکا داؤد اور یہ داؤد نبیل کا ہی بھائی ہے یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کافی اچھا سیٹ اپ بنایا ہوئے اور اس کا الگ ہے وہ نبیل کا تھا اور یہ نبیل کا ہی بھائی ہے داؤد جی تو یہ ہے داؤد صاحب اور یہ ہمارے شکرے بیٹھے ہوئے ہیں جی چھوٹا بھائی اور یہ اسامہ یہ دیکھیں یہ اسامہ صاحب چہرے پہ پہچھا کرتے ہوئے فرق تو کوئی خاص پڑھنا نہیں ہے لیکن کوشش کر رہا ہے کہ کچھ ہو جائے ضرور تو اسے پلاسٹک سرجری کی ہے لیکن لگا ہوا جی یہ ہیں داؤد صاحب داؤد نبیل کا بھائی ہے لیکن یہ اسے کافی سینئر ہے اور ایکسپرڈ ہے جی اور اس لیے تب ہی اس نے اپنا یہ سیٹ اپ بنایا ہے اور ماشاءاللہ کافی اچھا اس کا جا رہا ہے ایک بہت ہی وی اے پی سیٹ اپ اس نے بنایا ہوا ہے میں اب اپنی باری کا انزار کر رہا ہوں کہ بس یہ دونوں فری ہوں تو پھر میری باری آئے میں ابھی کچھ کراؤں پھلال تو یہ ہی دونوں ہی اس بجارے کو بیزی رکھا ہوا ہے ایک بطرین چہرے میں کچھ لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور ایک بس دیکھتے ہیں جی کب یہ دونوں فری ہوتے ہیں اور کب میری باری آئے اور دعوت پوری کچھ کر رہا ہے کس طریقے سے اسامہ کا کچھ نہ کچھ فرق پڑ جائے وہ اپنی پوری افٹ کرتے ہوئے کہ اسامہ کا جو جو اریجنل کلر ہے اس کو فرق کر کے کچھ اٹیفیشل کلر نکال لے بس یہ ہی ہوتا ہے جی ہی دنوں میں انسان اپنے با فرچہ بیرہ کر لیتا ہے چلو کہ کچھ بیتر ہو جائے میں بھی ویٹ کر رہا ہوں اب دیکھتے ہیں بڑا نہیں کتنا یہ لمبا ویٹ ہوگا موسیقی آخر کار میرا نمبر آئی گیا اور اب دعوت صاحب مجھ پہ کوئی ایکسپریمنٹ کرنے لگے تھے کہ میں بھی بال تھوڑے کم ہے لیکن اللہ شکر کا بچے ہوئی ہے تو بس میں نے کہا تھا یار اتنا بہتر بنا دے کہ عید پہ کچھ بہتر لگ سب یہ اب دیکھتے ہیں دعوت صاحب اپنے کیا ہاتھوں کا کمال دکھاتے ہیں اور مجھے کیا بناتے ہیں سو جسٹ ویڈ وانچ جی تو الحمدللہ الحمدللہ عید کا دن آ چکا ہے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک لیکن اب بھی نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو نماز کے بعد آپ لوگوں کو افیشل عید مبارک ہوں گا بھر دیئے آپ کے بھائی نے وائٹ کورتاب جہاں پہنا ہے اور کٹنگ بھی ڈاؤڈ نے اللہ کے شکر بڑے اچھی کر دی تھی اور یہ پیچھے بس جاند آپ کو پتہ ہی ہے ہم پاکستانیوں کا تو دیکھیں دی بس اب جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ سے ملقات کرتے ہیں یہ میری کٹنگ آپ دے سکتے ہیں جی الحمدلللہ داود نے شکر ہے کچھ بنائی دی ہے کابلِ دیت پس اب جاتے ہیں جی نماز پڑھتے ہیں پھر آپ لوگ سے ملتے ہیں سب کو ہی دوگرہ ملنے کے بعد پھر یہ دوست یار آگئے گار والوں کو بھی اید گلی والوں سب کو ہم پرا کر دیا تھا اب یہ دوست یار آئے ہیں جی سارے اب ان کے ساتھ تھوڑا سی آؤٹنگ بارا گرمی بہت تھا آج لیکن پھر بھی نکل پڑے داری بات ہے یہ تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے تو اب یہ تھوڑے بہت آئے تھے دوست یار تو ان کے ساتھ اب باہر نکلیں ہیں پہلے ایک دوست کے گھر گئے اب دوسرے گھر جا رہے ہیں کہ وہاں جا کے تھوڑا سی گیٹ ٹوگذر کریں گے کبھی آپ ماریں گے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا سین ہے اور آپ کا بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج بہت انسم لگ رہا تھا جی 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 تو آپ کو ملوانا ہے ایک اور کریکٹر سے یہ ہے ہمارا دوست عدیل عرف بالو اسے ہم بالو کہتے ہیں کیونکہ اس کی حرکتیں ہیں وہ شکل بالکل بالو جیسی ہے اور یہ کاری کو اسٹم کو سنا رہا ہے جی تو ماشاءاللہ آپ کو میں نے کاری صاحب سے تو ملوائے ہی نہیں آج کاری صاحب ماشاءاللہ جی خرجہ کی ہے آج فل آن حسن کا دیفتہ لگ رہا ہے آج تو ماشاءاللہ جی تو بس دن کو دوستوں گھر بہت تھوڑی بہت گیٹ ٹو گیتر کی تھی اس کے بعد میں گھر آگے سو گیا تھا پھر مگر کوئی ٹائم اٹھا ہوں تو پھر دوستوں نے کال ہی کہتے ہیں یار آو یار کچھ چلتے ہیں باہر بہت دن گزر رہا تو کہتے ہیں آو یار کچھ کھائیں پییں کچھ گیٹ ٹو گیتر کریں دوبارہ تو یہ ہمارے گھر کے پاس ہی ایریے میں ایک فوٹ پوائنٹس بنے ہیں تو ادھر آئے ہم لوگ ہم نے کہا چلو یار کچھ کھاتے پیتے ہیں تو رہا سا ٹائم بھی پاس ہو جائے گا اور اچھی کیترنگ بھی ہو جائے گی کیونکہ سارے دوست میرے ایک ہی ایریے میں نہیں رہتے تو اس نے کہا چلو یار گیٹ ٹو گیت کرتے ہیں پھر اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے دوستوں سے فری ہو کے پھر لیٹ نائٹ بھائیوں کا پروگرام بنا کے آر آؤ چلتے ہیں کہیں پہ تو ان کے ساتھ پھر ہم آگے نسات جرسی دکھا جیسے ہی ہم انٹر ہوئے نسات چلسی واکین ٹیک سلا ایک دفعہ ہی جائے بار و بار آگے فیموز نسات جرسی نسات چلسی نمکوٹی واکین ٹیک سلا یہ اصل والا ہے یہ خان صاحب یہ اصل والا ہے میرے پیسر میں یہ ایک لمبر ہے زبردست اسلام علیکم کیا علاقان بی ٹھیک ہے آڈر دینے کے بعد ہم جون رہے تھے جگہ کہاں پہ ہم بیٹھے ہیں کیونکہ اتنا رائک تو نہیں تھا لیکن باہر پہلے سوچ رہے تھے لیکن باہر مچھر وغیرہ تھے تو ہم نے کہا چلو یار ادھر نہیں تو اندر ہی جا کے بیٹھتے ہیں آج بڑا تمہیں آج بڑا تمہیں آج بڑا 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 کافی دیر ویٹ کرنے کے بعد آخر کار ہمارا آڈر آئی گیا اور یہ ماشااللہ دیکھنے میں تو بہت اچھی کڑائی لاغ رہی تھی لیکن اب ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہے کیسی کیونکہ ان کا ٹیسٹ تو کیا ہوا ہے ٹیسٹ ان کا اچھا ہی ہوتا ہے لیکن اب دیکھتے ہیں جی کیا سین بنتا ہے جی تو اچھا تھا کھانا کھانے میں کھانے کے بعد نساح چرسی سے آپ واپسی اگر کو ماشااللہ کافی اچھا تھا کھانا اور سب سے بڑی بات ان کا اخلاق ان کا جو ممان نوازی کا طریقہ ہے بٹھانوں کا وہ ماشااللہ بہت اچھا لگتا ہے اور اسی وجہ سے یہاں آنے کا بھی بندے کا دل کرتا ہے بار بار تو میں تو یہ ریکومنڈ کروں گا اگر آپ لوگ واک اینڈ سے آگے پشاو کے طرف جا رہے ہیں تو یہاں کائنڈلی مست وزیٹ کریں اینڈلی دفعہ لازمی تو یہ تھا ہی میرا اید اید ڈے ون کا vb یک ہوب آپ لوگ کھا لگا اچھا لگا تو کائنڈلی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر نہیں ہوا تو کائنڈلی سبسکرائب کرنا مطبولی گا انشاءاللہ آپسے لیکس لگا دو گئی تب تک خیال رکھیں اللہ حافظ